بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتر حضرات میں ہوں اختر باس اور آپ سب کو اسلام علیکم پچھلے دنوں میں ملتان گیا وہاں ایک بہت بڑا شائننگ یوت ایکسپو تھا بلائی طور پر یہ جمعیت کی طرح سے تھا ملتان شہر کے طلبہ اور طالبات کیلئے اور جو وہاں کا غالبہ سب سے بڑا مارکی تھا آخر تک بھرا ہوا تھا جو سب سے مزدر چیز مجھے اس میں لگی اور میں سوچا آپ سے وہ بات نہ کروں مجھ سے پہلے وہاں ایک مہمان اور تھے ان کا نام ڈاکٹر سفدر اقبال حاشمی یہ وہاں کی جماعت کے امیر ہیں اور انہوں نے جب ان کی باری ہے تو انہوں نے کہا کہ اختر ابباس جب بیورسٹی میں پڑھتے تھے اور ہم قدم کے ایڈیٹر تھے تو ہم ان کی تحریریں پڑھتے تھے اور انہوں نے ان پرانے زمانے کی چیزوں کا کئی طرح ریفرنس دیا ان سے پہلے آسر اخوانی صاحب آئے تھے وہ ان سے پہلے وہاں نازم رہے تھے اچھا میں وہاں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ مجھے وہاں سے فارغ بچیس تیس سال ہو گئے یہ ایک ایسی تنظیم جیسا ادارہ ہے کہ جب آپ وہاں ہوتے ہیں تو آپ جانے سے پہلے اپنی ذمہ داری کیلئے کچھ لوگوں کو بقیدہ تیار کرتے ہیں ان کو گروم کرتے ہیں ان کی صلاحیتوں کو ان کے اخلاق کو ان کے کردار کو ان کے مزاج کو ان کی پڑھائی کو آپ فوکس کر کے یعنی تقریباً یہ سب لوگ لڑکے ہوتے ہیں سٹوڈنٹ ہوتے ہیں لیکن ایسی ان کی شاندہ ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے کہ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں یہ ایک پوری نسل کو اپنے ساسا تیار کر رہے ہوتے ہیں ان سے ربط رکھتے ہیں ان کو پڑھاتے ہیں ان کے سٹیڈی سرکلز ہوتے ہیں ان کے کتابیں ان کے ہف سنے جاتے ہیں ان کی دعائیں سنی جاتی ہیں تو جب ایک بڑے سے بڑا ناظم بھی بڑے سے بڑا ذمہ دار بھی اس جگہ سے فارغ ہوتا ہے تعلیم ختم ہوتی تو وہاں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو نیچے سے اسی کے ہاتھ کا تیار کردہ آدمی وہاں موجود ہوتا ہے یہ پورا عام سوسائٹی کے بلکل ہنڈیڈ اینڈ پرسنٹ برقس ہے عام سوسائٹی میں جب منظر ہوتا ہے وہ بلکل اُلٹ ہوتا ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں جب ہاں وہاں بیٹھے تھے تو جتنے مہمان آتے رہے کوئی دس سال پرانا کوئی بیس سال پرانا سب سے اٹھ کے گلے ملتے موانکا ان سے ہوتا پرانی وہ یادوں کو تازہ کرتے اور ظاہرہ ان سے بیٹ میں باہت سے ملاقات بھی نہیں ہوئی ہوتی پر یہ سارے ہیرے اس وقت کوئی وہاں الخدمت کا جو ہسپیٹل ہے کوئی تین سو بیڈ کا اس کا ہیڈ ہے کوئی کسی بزنس کو دیکھ رہا ہے کوئی سرکاری جوب میں ہے یعنی ایون جو میرے ساتھ لوگ تھے جمعیت میں ان میں سے بہت سارے تو جو بیروکریٹ بنے کمیشنر تک گئے کچھ تھے جو آئی جی بنے اور ڈی آئی جی بنے کچھ فورن سروس میں گئے بہت سے ایسے ہیں جو بزنس میں بہت امدہ جگہوں پر گئے کچھ نے خدمت کا میدان چنا پر یہ سب آپ اس میں آج بھی جرے ہوئے ہیں they are well connected they are like a family they love each other they do care for each other they do prayer for each other زندگی میں اس سے ادا خوبصورتی کیا ہوگی کہ آپ ایک ادارہ سے فارغ ہو جاتے ہیں اور اس کی محبت زندہ رہتی ہے اس کے ساتھ تعلق زندہ رہتا ہے وہاں سے آپ کو دعائیں ملتی بھی رہتی ہیں آپ بھی ان کو دیتے رہتے ہو تو اس کے ساتھ تاون آپ عملن بھی کرتے ہو لفظوں سے بھی کرتے ہو اور جو جو ان کی زورتیں ان کو بھی پورا کرتے ہیں تو یہ انسانی تعلق کی اتنی خوبصورتی ہے اگر آپ اس کو اخلاق کی کیٹیگری میں رکھنا چاہیں اگر آپ اس کو تہذیب کی کیٹیگری میں رکھنا چاہیں اس کو آپ تربیت اور تعلیم کی کیٹیگری میں رکھنا چاہیں تو کسی جگہ بھی یہ فٹن ہوتی ہے اور یہ سب وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی کامیابی پہ کشک اظہار کرتے ہیں کسی کو سرخاب کا پر لگے کسی کو ہماں کا پر لگے کسی کی پرموشن ہو ابھی چند روز پہلے جب میں فسا وہاں موٹریوے پہ تو آپ سوچیں تاہر شہباد صاحب کا میسیج اس پر ساتھ ہی آیا میں نے دعا دی تاہر شہباد صاحب پاکستان کے ایمبرز میں نے یعنی محتسب عالی دو کریٹ ہیں اور اب یہ دو دفعہ ایسا ہوتا کہ آپ برسوں سے ایک دوسرے سے ملے بھی نہیں ہوتے پر یہ جو تعلق کی بائننگ ہے یہ اتنی شاندار اور اتنی اللہ سے محبت کی بنیاد پہ ہوتی ہے کہ چونکہ آپ نے ایک رستہ چلا تو باقی بھی اسی رستے پہ ہیں چونکہ یہ رستہ خیر کا ہے اللہ رسول سے محبت کا ہے زندگی کی بہتری کا ہے کسی تاثب کے بنا ہے کسی کس خلاف سادش نہیں ہے اچھا اس کے بلکل بارکس مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست ہوتے تھے ایک بہت بڑی فارماسٹوٹیکل کمپنی تھی جرمنی کی اس کے وہ ٹریننگ کے ایچ آر کے ہیڈ تھے تو ایک روز وہ رات کو میرے گھر آئے اور ہم دونوں تو تقریباً گیارہ بج گئے تھے آکر بیٹھے تو ان کے آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو تو میں اٹھا اٹھ کے میں ان کو گلے ملا نسیم صاحب ان کا نام تھا تو میں نے پوچھا نسیم صاحب کیا ہوا نسیم صاحب کو ہم اپنے ٹریننگ پروگراموں میں لائے کرتے تھے بہت ہی سیزنڈ ریزنیبل سکھر سے ان کا تعلق تھا وہاں سے وہ گروہ کرتے کرتے کمپنی کے ہیڈ آفیس میں پہنچے اور ٹریننگ کے ہیڈ بنے انہوں نے کہا کہ میں شام سے ڈسٹرب ہوں ہمارے کلیگ فوت ہو گئے تھے تو قبرستان گیا تو قبرستان میں جب اس کو قبر میں ہم ڈال رہے تھے لیکن قبر میں ڈالنا اٹسلف بڑا دکھی لمحہ ہوتا ہے اس وقت آپ کو قبر بھی یاد آ رہی ہوتی ہے اپنا مستقبی بھی دیکھ رہے ہوتے لیکن ان کے لئے یہ دردناک منظر انہیں تنگ نہیں کر رہا تھا قبر کے پار ان کے جو پرانے ہیڈ تھے جس شعبے کو یہ ہیڈ کر رہے تھے جو اس سے پہلے ہیڈ کر رہے تھے he was there اور ان کے پاس دو تین شعبے تھے تو ڈال بڈی کو نیچے اتارنے کے بعد انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور انہوں نے ہاتھ جھٹک دیا اور جھٹکنے کے بعد وہیں قبرستان میں کھڑے جو جملہ کہا کہ تُو کی سمجھ جائے تو میری جگہ لے لیں گا how dare آپ سوچئے کہ یہ وہ جگہ جہاں انسان کے ویسے دل نرم ہوا ہوتا ہے لیکن دنیا داری میں جہاں آپ دونوں بہت اچھے اہدے پہ اور منصر پہ ہیں لیکن دل آپ کا چڑیا سے بھی چھوٹا ہے ضرف آپ کا اس سے بھی چھوٹا آپ دوسرے کی گرومنگ کرنا اور اس کو اٹھانا اور اس کو تربیت دینا اور اس کو آگے لے کے چلنا تو دور کی بات ہے انہیں اس بات میں غصہ ہے کہ اس نے جرد کیسے کیا سوچ بھی کیسے لیا کہ میری جگہ یہ لے لے گا اچھا اب ایسے موقع پہ ایک پڑھا لکھا آدمی ایک سیزنڈ آدمی جو اتنی بڑی کمپنی کو ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتا ہو لوگوں کو سکھاتا ہو سمجھاتا ہو اس کو کوئی کیسے سمجھائے اللہ جنہیں اس موقع پہ میں نے ان کو وہاں سے اٹھایا تو ہمارا جو کوریڈور تھا گھر کا یہ اقبال ٹون میں وہ تھا گھر اور کوریڈور لمبا تھا کبارہ مرلے وہ لمبا تھا اس میں آم کے دو درخت تھے انار بھی تھے آم تھے تو آم نے اس دمانے میں بھور آیا ہوا تھا تو میں ان کو لے کے باہر نکلا اور کوریڈور کے سائل آئٹم میں نے آن کی تو ذرا جگمک جگمک سا ہو گیا پھول بھی لگے ہوئے تھے تو میں نے اس سے کہا میرے جو دادا مروم تھے وہ کہا کرتے تھے لیکن یہ جو آم ہے اس کی انسانوں سے بڑی مشابت ہے انہوں نے کہا وہ کیسے تو میں نے کہا دیکھیں یہ بھور ہے یہ جو بھور ہے اس پہ پھل لگے گا انسان بھی ایسے ہی ہے انپان پہ بھور آتا ہے اخلاق کا پھل لگتا ہے جیسے آم پہ بعض گچھے ایسے ہوتے ہیں جو بھور نہیں ہوتے بھٹور ہوتے ہیں جو کالے رنگ کے ہوتے ہیں شکل بھور کے گچھے جیسے ہوتی ہے لیکن اس پہ پھل نہیں لگ سکتا یہ بھٹور ہے اس کو کاتنا پڑتا ہے اس کو جلانا پڑتا ہے چونکہ یہ بداخلاقی کا بھٹور ہے اسی طور پہ انسان کے مزاج میں اس کی کردار میں بھی بھٹور لگتا ہے یہ بھٹور بداخلاقی کا ہوتا ہے لوگوں کو فیض نہ پہنچانے کا ان پہ کبھی پھل نہیں آتا ان پہ کبھی لوگوں کے لیے خیر اور فیض نہیں ہوتا تو یہ انتخاب تو لوگوں کا اپنا ہے تو اس لمحے انہیں وہ بات سمجھ آگئی وہ میرے گلے ملے جب نے کہا یار تو کم سوکھا کر دیتا جائے تو اب مجھے سمجھ آرہا ہے کہ میں بھور ہوں وہ بھٹور ہے چونکہ میں لوگوں کو فیض پہنچانے کیلئے اس ادارے میں ہوں اور پہنچاتا رہوں گا اور وہ جنہوں نے میرے ساتھ قبرستان میں یہ کیا امنیون ہی اس لائکہ بھٹور اس کے جانے کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کی یادوں کو ہم دلوں سے کھرچ کے اتار دیں گے اور اس نے جو میرے ساتھ کیا میں بہت ہرٹ ہوا میں ڈس گریس ہوا مجھے ڈس رسپیکٹ فیل ہوا لیکن مجھے اب لگا کہ اس کو اخلاق کا وہ جو عالی ظرف تھا اللہ نے دیا ہی نہیں ہوا یا اگر دیا تھا تو اس نے اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیا سو زندگی میں ایک ہی وقت میں کنٹراسٹ چل رہا ہوتا ہے اور یہ کنٹراسٹ زندگی کی خوبصورتی بھاتا ہے بدصورتی دکھاتا ہے اور آپ کو چوائز دیتا ہے کہ آپ زندگی میں لوگوں سے جڑ کے ان کو فیض دینا چاہتے ہیں ان کے ساتھ خیر کا اور محبت کا تعلق رکھنا چاہتے ہیں مجھے یاد ہے ایک حدیث میں اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے صحابی پاس سے گزرے جلدی میں تھے رکے نہیں اسلام بھی نہیں کیا دوسرے نے کہا یاد رسول اللہ مجھے یہ بہت عزیز ہیں تو کہا کیوں کہا اللہ کے لئے عزیز ہیں تو آپ نے کہا کبھی اس کو کہا اس نے کہا نہیں کہا نہیں تو کہا جاؤ جا کے اس کو کہہ کیا وہ اٹھے گئے جا کے ان کو رکا اور ان کو بتایا کہ مجھے تم سے اللہ کے لئے محبت ہے اب سوچئے یہ جنگلہ اگلے کو اس کی دل کو راحت دیتا ہے تھندک دیتا ہے یہ اخلاق کا وہ اظہار ہے جو دلوں کو جوڑ دیتا ہے اور جو بائنڈنگ ہے وہ بھی بڑی مضبوط اور طاقتور ہوتی ہے اگر آپ نے زندگی میں طاقت پکڑنی ہے اپنے دل کو پھلڈار بنانا ہے خوشی کے ساتھ جینا ہے تو پھر پھلڈار گور بنیے گا بٹور مت بنیے گا اختر عباس کو دیجئے اجازت اسلام